وَهُوَ ثَلَاثُ مَرَاتِبِ الْإِسْلَامُ وَالْإِيمَانُ وَالْإِحْسَانُ وَكُلَّ مَرْتَبَةِ لَهَا أَرْكَانُ وَعَرْكَانُ الْإِسْلَامِ خَمْسَةٌ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَّا إِلَّا اللَّهُ وَعَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهُ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِهْتَاعُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانُ آج و تاریخ سترہ گیارہ دوہزار اٹھارہ الاصول السلاثہ کا یہ درس ہے بسم اللہ پسلہ درس جو گزرا ہے الاسلثانی میں دین اسلام کو دلائل کی روشنی میں جاننا دین اسلام کو عدلہ کی روشنی میں جاننا اس کے حوالے سے اس کا معنی اور مفہوم اسلام کا معنی اور مفہوم پچھلے درس میں گزرا کیا معنی ہے الاسلام کا الاسلام خلاصہ اس کے معنی اور اور اللہ کے لئے کیا جسم اور دل دونوں کے اعتبار سے اپنے آپ کو جھکا لینا اللہ رب العالمین کی حکم کے تابع اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرنا ہمارا جسم بھی تابع ہو اور ہمارا دل بھی جسم اور دل دونوں یہ ایک حصہ ہے ایک اور حصہ ہے اس میں ایک تو ہو گیا استسلام اس میں ایک حصہ اور ہے میں نے استسلام ہی کے لفظ سے ایک اور کلمہ ذکر کیا تھا جو محمد بھائی نبی ذکر کیا اسلامہ کی اس کے اندر دو چیزیں ہیں استسلام ہے اور السلامہ ہے علیہ السلام کے معنی میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں ایک تو استسلام ہے یعنی اپنے آپ کو جھکانا ظاہری اور معنوی دونوں اعتبار سے ظاہری اور معنوی دونوں اعتبار سے اپنے آپ کو جھکانا رب کی حکم کے تابع فرمان کرنا اور دوسرا معنی ہے سلامتی یعنی اس کے اندر ایک شق اور پائی جاتا ہے اسلام کے اندر کہ جو ہم سے سلامتی کا تقاضہ ہے تقاضہ کرتا ہے سلامتی کس چیز سے سلامتی شرک سے شرک اور اہل شرک سے یعنی ہم اسلام کے ماننے والے تب ہوں گے جب ہم شرک اور اہل شرک سے پورے طور پر سلامتی والے ہو جائیں کم سلامتی والے ہو گئے جب ان سے اپنی براد کا اظہار کر دے گی شرک سے بھی براد براد کے معنی نفرت بغض ناپسندیدگی اور اہل شرک دونوں سے تو لا تعلقی پورے طور پر ظاہر ہو لا تعلقی پورے طور پر ظاہر کر کے ہی ہم سلامتی کی راہ اپنا سکتے ہیں تو سلامتی ہمیں تب ملے گی جب ایک طرف اللہ والے بنے ظاہری اور مانوی دونوں اعتبار سے دوسری طرف اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت اور بندگی کی جاتی ہے ان سے اپنے لا تعلق ہونے کا اعلان کریں دونوں پہلو اسلام کے اندر پائے جاتا ہے استسلام اور السلامہ واضح ہے یہ صرف ہے دوہرانے کے لئے شرک اور اہل شرک سے لا تعلقی اور بیزاری جب تک نہیں ہوگی تب تک معاملہ آدھا دھورا ہی رہے گا چلے مان لیتے ہیں ایک بندہ اللہ کے سامنے بھی جھکتا ہے اور اللہ کے علاوہ کے سامنے بھی جھکتا ہے تو کیا اس کا اسلام سلامتی والا ہے نہیں شرک کو اس نے اپنے اندر جگہ دے لیا اللہ کے سامنے جھکا اللہ والا ہوا اللہ کے علاوہ کے سامنے جھکا اللہ کی عبادت میں دوسرے کو شرک کر لیا تو سلامتی اسے حاصل نہیں ہوئی یعنی اسلام کو صحیح سالم اللہ کے حوالے اس نے نہیں کیا اپنے آپ کو شرک سے بچا نہیں سکا تو اگر اللہ کے سامنے بھی جھکے غر اللہ کے سامنے بھی جھکے تو سلامتی کی راہ اسے نہیں بننے والی ہے خالص اور سلامتی کی راہ اسے نصیب نہیں ہو سکی اور اگر اللہ کے سامنے بھی نہ جھکے غر اللہ کے سامنے بھی نہ جھکے ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے سامنے بھی جھکے اللہ کے علاوہ کے سامنے بھی جھکے تو یہاں شرک اللہ کی عبادت میں شرک پایا گیا اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے سامنے نہ جھکے کیا ہوگا اسے اللہ کے سامنے نہ جھکے پچھلے درست میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ کے سامنے جھکنے والا انسان مسلمان کہلاتا تب ہوگا جب دونوں چیزوں کو اپنے اندر لائے کہ اللہ کے سامنے جھکے اللہ کے علاوہ سے لا تعلقی کا اظہار کرے ایک حالت تو یہ ہے اس کو کہتے ہیں مسلمان دوسرا وہ شخص جو اللہ کے سامنے بھی جھکے اگر اللہ کے سامنے بھی جھکے اس کو کہیں گے مشرک کیا کہیں گے مشرک تیسرا ایک اور ہے جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتا اس کو کیا کہیں گے کافر کی بہت ساری شکلیں ہیں یہاں کفر کی شکل یہاں واضح کرنے ہوگی کیوں نہیں جھکا وہ اللہ کے سامنے کبر کی وجہ سے میں نے بتایا تھا فشل درس میں کبر اور حسد ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو حق بات ماننے سے روک دیتی ہے تو تکبر دراصل انسان کے اندر موجود ہے کبر اور شرک ان دونوں سے جب تک پورے طور پر انسان لا تعلقی ظاہر نہیں کرے گا وہ مسلمان نہیں ہوں سکتا کبر نے روک دیا اللہ کے سامنے جھکنے سے بنا کر دیا اس نے نہیں جھک سکا اللہ کے سامنے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو نہیں جھکا سکا کبر نے روکا اور وہاں شرک رکاوٹ بر گیا کہ ہمارا جھکاؤ اور ہمارا ماننا اللہ کے لئے خالص ہو سکے تو یہ دو بڑی رکاوٹیں ہیں ایک کا نام شرک ہے دوسرے کا نام کبر ہے اسی لئے کہا گیا ہے کہ اگر ذرہ برابر بھی آدمی کے اندر کبر ہے تو جنت میں نہیں جائے گا کیونکہ کبر حق کے لئے سب سے بڑی رکاوٹ حق کے سامنے سرنگو ہونا پیار نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کبر نام ہے حق کا انکار کرنا لوگوں کو اپنے سے کم تر سمجھنا تو یہ عقید توحید کے یہ دونوں کی دونوں چیزیں اس کے اپوزٹ میں ہیں اسے ذہن نشین رکھنا ہے استسلام تبھی ہوگا جب یہ مجموعہ ہمارے سامنے ہو رب کے سامنے جھکیں کسی اور کے سامنے نہ جھکیں اور اوروں سے اپنی لا تعلقی کا اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے اس کا ہم عقیدہ بھی رکھیں اظہار بھی کریں شرک سے بھی اظہار بیزاری کا اظہار کریں اور شرک والوں سے بھی اپنی بیزاری کا اظہار کریں یہ اگر ہے تو اسلام ہر اعتبار سے اسے حاصل ہو گیا یعنی الاستسلام بھی ہو گیا اور السلامہ بھی ہو گیا جھکاؤ بھی ہو گیا خالص اللہ کے لئے اور سلامتی ہو گئی کس سے شرک اور اہل شرک سے یہ دوموں پہلوں پائے جانا ضروری ہے ایک بات کی تھوڑی سی وضاحت ہو جاتی مولف کی جو عبارت ہے الاستسلام اللہ بالتوحید پچھلے درس میں بتایا تھا لیکن تھوڑی تعقید ضروری ہے الاستسلام اللہ بالتوحید اللہ کے لئے توحید کے ساتھ جھکنا توحید کے ساتھ توحید کا مطلب افراد اللہ تعالی بلے عبادت اللہ کے لئے عبادت کو خالص کرنا اللہ کے لئے عبادت کو خالص کرنا تو عبادت نام کی چیز رب کے لئے خالص ہو جائے یہ استسلام ہے یعنی آدمی کے عمل کا نام جو خالص ہو جائے اللہ کے لئے اس کا نام استسلام ہے تو آدمی کے عمل کو کیا کہیں گے عبادت کہیں گے کی نہیں یہی تو توہید اولوہیہ ہے کہ انسان اپنے سارے آمال کو اللہ کے لئے خالص کر دے اسی کا نام عبادت ہے اسی نے کہا الاستسلام للہ بالتوحید یہاں توحید سے توحید عبادت مراد ہے توحید عبادت یعنی عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لئے خالص کر دے کسی اور کو شریک نہ کریں یہ ہے استسلام للہ بالتوحید آگے دوسرا جملہ جو انہوں نے کہا وَلْإِنْقِيَادُ لَهُمْ وَلْإِنْقِيَادُ لَهُمْ بتاع اطاعت کے ساتھ اللہ کے لئے جو معنی جھگنے کا ہے وہ یہ معنی انقیاد کا ہے یعنی پیچھے پیچھے چلنا مان لینا تسلیم کر لینا اللہ کی اطاعت کو قبول کرنا وَلْإِنْقِيَادُ لَهُمْ بتاع اطاعت کس کی؟ اللہ کی واطع اللہ واطع الرسول اللہ کی اطاعت اللہ کے لئے اطاعت کو خالص کرنا وہاں تھا عبادت کو اللہ کے لئے خالص کرنا پہلے جملے میں کیا تھا؟ عبادت اللہ کے لئے خالص کرنا یہاں کیا ہے؟ اطاعت اللہ رب العالمين کے لئے خالص کرنا دیکھئے ہر اطاعت عبادت ہو ضروری نہیں ہے لیکن ہر عبادت اطاعت ہے ہر عبادت اللہ کی اطاعت کر کے ہی اس کی ہمیں عبادت اور بندگی کر سکتے ہیں لیکن ہر اطاعت عبادت ہو یہ ضروری نہیں ہے اس کی کوئی مثال؟ کیسے؟ اللہ کی اطاعت ہو یہاں تو اطاعت نہیں ہو رہی ہے اللہ کی اطاعت اس کام میں ہو رہی ہو پر اس کو عبادت نہیں کہہ سکتے اطاعت اللہ رب العالمین کی ہو رہی ہے پر وہ عبادت نہیں ہے یعنی آپ مان رہیں اس کام کو کرنا اس کام کے کرنے کا آپ تسلیم کر رہے ہیں پر اس کا نام عبادت نہیں کہہ سکتے ہیں میں قانون اور ضابطہ دے دیتا ہوں تو آپ کو بھیر ساری مثالیں بن جائیں گے ایک ہے ٹارگٹ اور دوسرا ٹارگٹ تک پہنچنے کا راستہ ٹارگٹ کا نام ہے عبادت اور اس تک پہنچنے کا نام ہے اطاعت مثال کے طور پر مسجد میں اللہ کے سامنے جھکنا کیا کہتے ہیں یہ عبادت ہے یہی ٹارگٹ ہے ہمارا مسجد میں اللہ کے سامنے جھکنے کا نام عبادت ہے اور یہی ہمارا ٹارگٹ ہے مسجد بنانے کی پیچھے لیکن اپنے گھر سے مسجد تک چل کے جانا یہ کیا ہے عبادت ہے اپنے گھر سے نکل کر مسجد کے لئے چل کے جانا کیا ہے یہ اطاعت ہے عبادت نہیں ہے کیا ہر کام جس پر سواب ملے اس کا نام عبادت ہے تھوڑا سا فرق کرنا ضروری ہے سمجھ لینا ضروری ہے کیا ہر کام جس پر سواب ملے اس کا نام عبادت ہے مثال کے طور پر میں مثال دے رہا ہوں لیکن آپ اس کو مثال ہی کی حد تک سمجھئے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرامی ایک آدمی اپنی بیوی سے جا کر کے اپنی خواہشات کو پوری کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا سواب ملے گا کی نہیں تو کیا ہم یہ کام کر کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں یعنی بیوی کے پاس جا کر ایک انسان اپنی شہوت پوری کرتا ہے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے اپنی خواہش کو پوری کرتا ہے کیا گناہ ملے گا اس کو سواب ملے گا ملے گا نا یہ شبہ آئے سواب تو ملے گا تو اب سواب ملے گا تو کیا ہم نے عبادت کیا یہ کام کر کے لیکن کیا اطاعت ہم نے کیا اللہ کی ملے گا فرق ہے اطاعت اور عبادت میں فرق ہے شروع میں نے وہ فرق زیر کر دیا ہر عبادت اطاعت ہے پر ضروری نہیں کہ ہر اطاعت عبادت ہو کچھ اطاعتیں عبادت ہیں کچھ اطاعتیں عبادت ہیں لیکن وہ جو عبادت نہیں ہے وہ ذریعہ اور سبب ہے عبادت تک پہنچنے کا وسیلہ ہے ذریعہ اور سبب ہے رب کی بندگی تک پہنچنے کا انسان صحیح راستے پر چلنے والا ہوگا تو نہیں اللہ کی عبادت کرے گا اپنے آپ کو اس نے جسم کو کنٹرول کیا غلطیوں میں پڑھنے سے اپنے آپ کو منع کیا اپنے آنکھوں کو اپنے ہاتھوں کو اپنے جسم کے سارے آزا کو تو نہ جا کر کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے سامنے جھکیں گی اس کی عبادت اور بندگی کرتے ہوئے تب نہ جا کر اس زبان پر لا الہ الا اللہ جاری ہوگا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کچھ چیزیں مقصود لی ذاتی ہی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں مقصود لغیر ہی ہوتی ہیں تھوڑا عربی ورٹ ہے میں سمجھاتا ہوں مقصود لی ذاتی یعنی فی نفسی ہی وہ ہمارا مقصد ہے فی نفسی ہی ہے ہم نے اس کا قصد کیا ہے اس کی وجہ سے اب ہم جب نماز کیلئے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کسی اور چیز کو پانے کیلئے ہم مہانواز میں کھڑے ہو رہے ہیں سوائے رب کی رضا کے اور کوئی چیز نہیں ہے یعنی وہ ٹارگٹ ہے فی نفسی ہی وہ ہمارا مقصود ہے وہ ذریعہ اور سبب کسی چیز کا نہیں ہے وہ لی ذاتی ہی اس کام کو کیا جا رہا ہے لیکن چل کر جو ہم جاتے ہیں اپنے گھر سے وہ چل کر جانا مقصود نہیں ہے مقصود لے گئی رہی ہے کسی اور چیز کو حاصل کرنے کیلئے ہم چل رہے ہیں اسی لئے چلنے کیلئے کسی سواری وغیرہ کا نام نہیں لیا گیا کہ آپ پیدل جائیں گے کس سواری سے جائیں گے سواری سے جائیں گے تو کس سواری سے جائیں گے اس کو یوں ہی چھوڑ دیا گیا کیوں جس سبب سے آپ اس مقصد تک پہنچ سکتے ہوں آپ پہنچیں جو بھی سبب بنا سکتے ہوں شرط یہ ہے کہ وہ پاک ہو وہ سبب کیا ہو پاک ہو اب خانے کعبہ کا تواف کرنے کے لئے دنیا بھر کے لوگ جاتے ہیں کی نہیں پہلے بھی جاتے تھے اب بھی جاتے ہیں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور اس کے بعد کہ وہ سارے ادوار میں لوگ اونٹ اور گھوڑے سے جاتے تھے بہت ساری جانوروں کا سارہ لیتے تھے تو کیا اگر وہ عبادت ہوتی تو آج بھی ہم اونٹ اور گھوڑے تلاس کرتے ہیں کیونکہ ہمیں حج کرنے جانا ہے تو ذرا اونٹ گھوڑے خرید کر کے لئے آئیں کیونکہ اونٹ گھوڑے میں بیٹھ کے جانا عبادت ہے جب اس پر بیٹھیں گے تو ناجر ملے گا لیکن وہ مقصود لغیری ہی ہے لذاتی اس دور میں وہی چیز تھی ہمیں مکہ تک پہنچانے کے لئے تاکہ ہم رب کی عبادت وہاں کر سکے تو کچھ چیزیں مقصود لغیری ہیں اسی کا نام اطاعت ہے اسی کا نام اطاعت ہے اس لئے اپنا رہے ہیں تاکہ وہ ہمیں ہمارے اصل ٹارگٹ تک ہمیں پہنچا سکے اسی لئے تیز رفتار جو بھی سواریاں ہیں ہم دو اس کو لے لیا زرنا برابر کسی میں تردد نہیں کی کوئی بھی سواری نکلتی گئی نکلتی نکلتی گئی یہاں تک کہ آج کے دور میں فلائٹ کا دور ہوا تو حج اور عمرہ کے لئے اسے اپنا لیا گئے اور آدمی جو جو گھوڑے اور اونٹ سے بہینوں یا سال میں پہنچتا وہ ماشاءاللہ چند گھٹوں کے اندر یہاں سے وہاں پہنچ جاتا ہے اور اسی لئے مسجد کے اندر اگر کوئی شخص آنا چاہتا ہے اور اس کے پاس بائک ہے وہ دور ہے گھر سے تو یہ نہیں کہ پیدل جائیے پیدل جانا عبادت ہے تو آپ گاڑی موٹر سے چھوڑ دیجئے پیدل نکل جائے مارچ کرتے ہوئے چاہے جتنا ٹائم لگے چونکہ ہمیں مقصد تک پہنچنا ہے پیدل جاتے ہیں تب بھی پہنچیں گے اور سواری سے جاتے ہیں تب بھی پہنچیں گے پورا وقت ہم آدھے گھنٹے کا وقت ہم اسی میں لگانا چاہتے ہیں اس مقصد کو تو اگر ہم پیدل مارچ کریں گے تو اصل مقصد میں ٹائم کم بلے گا اور اگر ہم سواری سے جندی پہنچ جاتے ہیں تو ہمیں ٹارگٹ کے لئے وقت زیادہ ملے گے نماز بھی پڑھ لیں گے دعا آذکار بھی کر لیں گے تلاوتی قرآن بھی کر لیں گے اور وہ سارے جو اصل ٹارگٹ ہے اصل اس میں ہم زیادہ ٹائم دے سکیں گے جو زیادہ عجر کا ذریعہ اور سبب ہے تو اس کا مطلب سمجھایا ہے کہ پہلے اور دوسرے میں کیا فرق ہے توحید یہ فینسی مقصود ہے توحید فینسی مقصود ہے لذاتی ہی ہے وہ اور یہ اس تک پہنچانے کا ذریعہ ہے یہ دوسرا والا کلمہ جو ہے یہ اس تک پہنچانے کا ذریعہ اور سبب ہے جب ہر کلمہ ہر بات اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آئے گے اور ہم ماننے کے لئے تیار رہیں گے تو ہم اس کی صحیح مانے میں عبادت اور مندگی کر سکیں گے کچھ مانے گے کچھ نہیں مانے گے تو دوسرا ہمارا جو اصل ٹارگیٹ ہے وہ متاثر ہو جائے گا تو جو میں نے مثال دیتی مسجد تک جانے والا یہ اطاعت ہے یہ کیا ہے ہم نماز پڑھتے ہیں یہ اطاعت بھی ہے اور عبادت بھی ہے نماز پڑھتے ہیں یہ کیا ہے اطاعت بھی ہے عبادت بھی ہے لیکن پیدر چل کر کے مسجد جاتے ہیں یہ صرف اطاعت عبادت نہیں ہے اسی لئے ہر کام جو اللہ ہم سے چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے اس کام کے لئے کوئی بھی جائز وسیلہ ہم اختیار کرتے ہیں اس وسیلے پر اللہ عجر دیتا ہے کیونکہ کام بڑا نیرالہ ہے اللہ کو پسند ہے تو اس کے لئے جو چیز بھی ذریعہ اور سبب بنتی ہے یہ رب کا فضل ہے کہ صرف ٹارگٹ پہ ہمیں عجر نہیں دیتا بلکہ اس کے لئے جو بھی چیزیں ذریعہ اور سبب بنتی ہیں ان سب پر اللہ تعالی ہمیں عجر دیتا ہے اسی لئے والانقیاد اللہم بطاقہ ہمی آ تاکہ آپ ذریعہ کو بھی اللہ رب العالمین کے لئے جو بن رہی ہیں اس کی عبادت کا ان سب کو اسی ارادے سے اختیار کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس ٹارگٹ تک پہنچائیں اور تیسرا والا بھی میں نے کلیر کیا اور براہ تو من الشرق والی ہی کہ شرق سے بھی لا تعلقی اور اہلِ شرق سے بھی لا تعلقی ہم ظاہر کریں لا تعلقی کمانا ہے دل کے اندر جگہ دینا یا نہیں دینا دل کے اندر نفرت کیا شرق سے نفرت ہمیں نہیں ہے اگر نہیں ہے تو پھر توحید سے محبت نہیں ہے دونوں ایک دوسری کی اپوزٹ ہیں اگر شرق سے نفرت نہیں ہے تو توحید سے محبت نہیں ہو سکتی یعنی اے رب کے لئے عبادت کی سارے حصے خالص ہو جائیں خالص ہو ہی نہیں سکتا خالص تب ہوگا جب اپوزٹ میں نفرت ہو محبت کا تقاضہ ہے موافقت محبت کا تقاضہ ہے موافقت جب کسی چیز سے انسان محبت کرتا ہے تو اس کی بات مانتا ہے موافقت کرتا ہے اس کے حکم کی تعمیل کرتا ہے تو محبت کے تقاضوں میں موافقت آتا ہے اور بوغز اور نفرت کے تقاضوں میں کیا آتا ہے بوغز اور نفرت اگر ہے کسی سے تو کیا انسان اس کی بات کو تسلیم کر سکتا ہے یا اسے اپنے اندر جگہ دے سکتا ہے یہ اس کے تقاضوں میں سے کہ اپنے دل میں جگہ نہ دے سکے اور اس کی بات کو تسلیم نہ کریں لیکن کس حد تک کس حد تک لا تعلقی ہونی چاہیے لا تعلقی کس حد تک کیا لا تعلقی کی ساری شکلیں اس سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے لا تعلقی کی ساری شکلیں کیا شرک ہیں یعنی شرک سے برات اور اہل شرک سے برات اور لا تعلقی بوغز اور نفرت اگر کسی انسان نے نہیں کیا تو کیا یہ سب پورا ٹوٹل شرکیوں ہوگا یا اس میں بھی درجات ہیں کیا ہوگا وہ آلات کے درجے میں ہوگا کتنی شکلیں بن سکتی ہیں دو دس کیا دو جی بالکل صحیح ایک حرام اور دوسرا دوسرا شرک یہ دو درجے ہیں اس کے جس کو کہتے ہیں تولی ایک ہے تولی دوستی کرنا یعنی اس سے محبت کرنا دوستی کرنا یعنی اس سے محبت کرنا اور شرک کی اور اہلے شرک کی مدد کرنا نسرت اس کے غلبے کو پسند کرنا یہ ساری چیزیں اس کی علامات اور پہشار میں سے کہ آدمی کے یہاں اس کی دوستی ہے تو کس درجے کی ہے شرک سے اور اہلے شرک سے تو اگر اس درجے کا ہے تو وہ شخص مشرک ہے یعنی دوستی کرنا ہے دوستی یعنی دل کے اندر اس سے محبت ہے اس شرک سے اہلے شرک سے دل سے محبت محبت کا معنی کیا ہے محبت کے کچھ علامات ہونی چاہیے اس کا معنی یہ ہے کہ ضرورت پڑھنے پر وہ اس کی تائید کرتا ہے اس شرک کی اور اہلے شرک کی شرک کی طرف سے دفاع کرتا ہے اور شرک کے غلبے اور اہلے شرک کے غلبے پر وہ خوش ہوتا ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ علامت ہے کہ دل کے اندر اس کے شرک سے محبت ہے یعنی لذاتی ہی اس کا ٹارگٹ ہو گیا شرک لذاتی ہی ٹارگٹ ہو گیا اور ایک ہے اہلے شرک سے محبت لغیری ہی لذاتی ہی نہیں لغیری ہی جیسے کیونہ میں نے کچھ دن پہلے عبادت کے حالے سے کہا تھا یعنی وہ شرک سے اس نے جو تعلق اپنا جوڑا ہوا ہے اسے کوئی انٹریسٹ نہیں ہے شرک میں وہ بغض رکھتا ہے نفرت رکھتا ہے لیکن کچھ مقصود ہے اس کے سامنے اسے حاصل کرنے کے لئے دنیاوی اعتبار سے وہ جڑ دیا ہے شرک اور اہلے شرک سے ان سے جڑنے کی جو وجہ ہے وہ لذاتی ہی ہے کی لغیری ہی ہے لغیری ہی ہے اور پہلا والا تھا لذاتی ہی شرک سے محبت ہے اس لئے اسے تکلیف ہوتی ہے جب شرک اور اہلے شرک کے اوپر کوئی حملہ ہوتا ہے موقع ملتا ہے تو اس کی مدد کرتا ہے ان کی طرف سے دفاع کرتا ہے مورچہ جمع لیتا ہے وغیرہ وغیرہ جیسے کی منافقین نے کیا تھا اور دوسرا ہے کہ لذاتی ہی اس کے ساتھ جڑا نہیں ہے ان کے ذریعے سے کچھ اس کے ٹارگٹ اور مقاصد ہیں جو حاصل کرنا چاہتا ہے جیسے کوئی تجارت ہے مثال کے طور پر یا حاتب بن نبی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا ایک خط لکھ دیا تھا جس میں اپنے تعلق کا انہوں نے اظہار کیا تھا وہ مشرکین کے ساتھ اور مقصود کیا تھا اس سے دنیاوی اعتبار سے ان کے کچھ مقصد تھا کہ ان کے گھر والوں کی حفاظت ہو مال دولت جو وہاں ان کا ہے اس کی حفاظت ہو سکے تو ان کا ٹارگٹ لزاتی ہی نہیں تھا شرک سے کوئی محبت نہیں تھی اہلے شرک سے کوئی محبت لزاتی ہی نہیں تھی بلکہ محبت کا اظہار تھا کچھ حاصل کرنے کیلئے محبت کا وہ اپنے تعلق کا اظہار کر رہے تھے ان کے اس اظہار کے پیچھے کچھ وہ چاہے رہے تھے اور وہیں دنیاوی چاہت اسی کا نام حرام ہے یہ کبیرہ گناہ ہے یہ کبیرہ گناہ ہے اور یہ ذریعہ اور سبب ہے اس بڑے جو شرک ہے واضح کھلا شرک ہے اس تک پہنچانے کا یہ ذریعہ ہے خطرناک یہ بھی ہے کیونکہ ظاہر کے بعد باطن تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے کہ آدمی ظاہر پہ ہے ظاہر پہ ہے وہ آہستہ آہستہ باطن کی طرف متقل ہو گیا تو ظاہر کر رہا تھا کہ اس کفر سے اور شرک سے اس کا کوئی تعلق ہے اور سامنے والوں نے اس کی بنیاد پر اس کے ساتھ دنیاوی اعتبار سے بہت ساری ریایتیں کی ہیں یہ حرام ہے کمیرہ گناہ ہے جس سے بچنے کی ضرورت ہے پر شرک نہیں ہے اس کا نام شرک تو یہ دونوں شکلیں اس کے اندر آتی ہوا البراہتو من الشرک و اہلہی کے اندر کہ شرک اور اہلی شرک سے لا تعلقی ظاہر کرنا یعنی دل سے بغض اور نفرت شرک سے بھی اہلی شرک سے بھی دل میں پائی جائے اگر نہیں پائی جاتی ہے دل کے اندر شرک سوے لا تعلقی تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس شرک سے اس کا کوئی اب نوائی ہے تعلق ہے جو کی شرک ہے یہ پچھلے درس کے حوالے سے کچھ باتیں تھی جس کا اعادہ کرنا میں نے مناسب سکھا آج کا درس وہ ہوا سلاس و مراتی اسلام کے تیب مرتبے ہیں اسلام کے کتنے مرتبے ہیں تین مرتبے ہیں کہتے ہیں پہلا مرتبہ تین درجے ہیں تین مرتبے ہیں پہلا درجہ ہے اسلام دوسرا درجہ ہے ایمان اور تیسرا درجہ ہے تیسرا اور آخری درجہ ہے احسان اسلام ایمان اور احسان ہر محسن مومن اور محسن نہیں ہو سکتا ہر مومن مسلم ہے پر ہر مسلم مومن نہیں ہو سکتا دوسرے لفظوں میں ہر محسن شخص مومن بھی ہے اور مسلم بھی ہے کیونکہ آلہ ترین درجے تک وہ پہنچا ہوا ہے تو اس کے نیچے کے جو درجات ہیں اسے وہ تجاوز کر کے وہ تک پہنچا ہے تو یہ تین درجے ہیں ان تینوں کا تذکرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشہور حدیث کے اندر کی ہے جسے حدیثیں جبریل کے نام سے جانتے ہیں یاد ہے نا وہ حدیث مشہور حدیث ہے جبریل اسلام آیا اور تینوں کے بارے میں پوچھا اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے احسان کیا ہے اور اس کے اندر تینوں کا تذکرہ ہو گیا اور اس کی شرق ہوئی آپ کے سامنے اور گوام نویہ کے اندر دوسرے نمبر کے حدیث میں آ چکی ہے کیا قرآن میں ان تینوں کا درجہ ہے یا نہیں تینوں کا ذکر ہے کی نہیں قرآن میں یہ تو حدیث میں اس کا ذکر ہوئا ہے قرآن میں بھی ان تینوں کا تذکرہ ہے کہاں ہے وہ سورہ حجرات میں اسلام اور ایمان کا ہے قَالَتِ الْاَعْرَابُ عَابَنْنَا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَاكِنْ قُولُوا اَسْلَمْنَا تو اسلام اور ایمان کا تذکرہ آیا تینوں کا تذکرہ اسلام ایمان اور احسان کیا اس کا کہیں ذکر ہے یا نہیں ایک اور انداز میں اللہ رب العالمين نے اس کا تذکرہ کیا ہے اور وہی آپ کے سامنے بورڈ میں لکھا ہوا ہے بورڈ میں اسی آیت کا ترجمہ لکھا ہوا ہے آیتِ کریموں میں پڑھتا ہوں اسی سے آپ یہ تینوں درجے نکال سکتے ہیں اللہ رب العالمين نے فرمایا ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبیر یہ اللہ رب العالمين نے ذکر فرمایا یہ سورہ فاطر آیت نمبر 32 میں ہے سورہ فاطر سورہ فاطر آیت نمبر 32 سورہ فاطر آیت نمبر 32 کے اندر اللہ رب العالمين نے تینوں درجات کا تذکرہ کیا فرمان ہے اللہ رب العالمين کا ثم اورثنا پھر ہم نے وارث بنایا الذین اصطفینا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے چن لیا اصطفینا کا مطلب جنہیں ہم نے چن لیا کس چیز کا وارث بنایا الكتاب کتاب کا وارث بنایا پھر ہم نے ان لوگوں کو جنہیں ہم نے چنا انہیں کتاب کا وارث بنایا اس کتاب سے کیا براد ہے اس لوگوں نے کہا قرآن مجید ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ قرآن مجید کے علاوہ آسمانی کتابیں ہیں یعنی ہر دور کے اندر جو کتاب اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی زہر سے بات ہے اسے القتاب کہیں گے کی نہیں وہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہی ہے جو اللہ نے نازل فرمائی اور اس دور میں یعنی پہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس کے بعد قیامت تک جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی اس کا نام قرآن ہے تو اسے عام رکھا جائے خاص نہ کہہ جائے تاکہ ہر دور کے لئے یہ چیز واقعی نہیں ہے یعنی اللہ رب العالمین کا یہ فیصلہ صرف امت محمدیہ کے حوالے سے نہیں بلکہ ہر دور میں ان لوگوں کے لئے ہے جن کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کیا اللہ نے فرمایا پھر ہم نے ان لوگوں کو جنہیں ہم نے چن لیا اپنے بندوں میں سے اپنے بندوں سے مراد مسلمان من عبادینا اپنے بندوں میں سے اپنے بندوں سے مراد یہاں کیا ہو سکتا ہے سارے مسلمان نہیں من عبادینا سے مراد ہے تمام لوگ من عبادینا سے مراد تمام لوگ جسے مسلمان بھی ہیں کافر بھی ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں کی نہیں کس کے بندے ہیں سب اللہ کے بندے ہیں وہ بندگی کریں نہ کریں پر ہے وہ بندی اللہ کے وہ مانے نہ مانے پر ہے اللہ رب العالمین نہیں کی پیدا کرنا اللہ ہی نے پیدا کیا کسی اور نے نہیں وہی روزی روٹی اور سب کچھ چیزیں وہی مہیا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے بندوں میں سے اللہ نے کچھ لوگوں کو چن لیا خاص کر لیا اللہ نے کچھ لوگوں کو خاص کیا سارے لوگوں کو خاص نہیں کیا یہ جن کو خاص کیا ہے یہ ہیں وہ جن کا تذکرہ آگے آ رہا ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمُ اللِّ نَفْسِ تو ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں وَمِنْهُمْ یعنی چنے ہوئے لوگوں میں سے یہ تقسیم کی جا رہی ہے یعنی اللہ کے جو مسلمان بندے ہیں ان میں سے یہ تقسیم کی جا رہی ہے اللہ کے ماننے والے اس کی اطاعت کرنے والے اس کی بندگی کرنے والے تو اللہ رب العالمین نے انہیں تین حصوں میں تقسیم کیا فَمِنْهُمْ ظَالِمُ اللِّ نَفْسِ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ظلم کرنے والے لوگوں میں ان کا نام ہے وَمِنْهُمْ مُقُتَصِد اور ان میں کچھ ایسے ہیں جو درمیانی راہ پر قائم ہیں درمیانی یہ تین کا اللہ نے ذکر کیا آگے فرمایا ذَارِكَهُوَ الْفَضْلُ الْقَوِيلِ یہ اللہ رب العالمین کی محرمانی ہے جو بہت بڑی ہے اللہ رب العالمین کی بڑی محرمانیوں میں سے ہے محرمانی کی نہیں اب ذرا دیکھیں اسلام کے ماننے والے تین ہیں اسلام کے ماننے والے تین کٹہگیری میں اللہ رب العالمین نے انہیں کیا ہے کون 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 ہے اسلام کے ماننے والوں میں تین طرح کے لوگ ہیں نمبر ایک ظالم نمبر دو مقتصد نمبر تین سابق ظالم کون ہے مقتصد کون ہے اور سابق کون ہے یہ سمجھنا ضروری ہے صحیح شیخ نے خلاصہ کر دیا ظالم مسلم ہے اور مومن مقتصد ہے اور سابق محسن ہے بٹھا دیا ایک کو دوسرے کے ساتھ ہے شیخ نے جوڑ دیا لیکن اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے جو جوڑا ہے کیا فٹ آ رہا ہے یا نہیں جوڑنے کے بعد اس کو سٹ کرنا ہوگا اگر سٹ ہو گیا تو ہماری یہ جوڑ کوشش کامیام رہے گی اگر سٹ نہیں ہو پایا تو پلٹ کر کے جوڑنا ہوگا دوبارہ آئیے اس کو سٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ظالم کون ہے ظالم کے مانے ظلم کرنے والا ظالم مانے ظلم کرنے والا خیر اس کے لوگوں مانے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ابھی جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ ہی سمجھیں ظالم مانے ظلم کرنے والا ایک شخص کو ظالم کب کہا جائے گا جب وہ ظلم کرے تو وہ ظالم ہے تو شریعت کی نگاہ میں کسی انسان کو ظالم کب کہا جاتا ہے جب حد سے وہ کوئی حد ہے وہی حد تو جاننا ہے دراصل آپ نے صحیح کہا کہ جب حد کراس کر جائے اب سوال یہ ہے کہ وہ حد کیا شریعت نے متعین کی ہے یا ہمیں متعین کرنا ہے کہ یہاں تک چلیں گے تب تک آپ ظالم نہیں ہیں اس کے آگے بڑھیں گے تو آپ ظالم ہو جائیں گے شرک اپنے نفس پر ظلم کرے دوسروں پر ظلم کرے اللہ کے حق میں ظلم کرے صحیح ہے اور یہ ظلم کا مفہم ہے ظلم کا مانا ہے صحیح ہے یہ ساری باتیں صحیح ہیں لیکن میرا سوال کیا ہے حد کیا ہے کہ وہاں تک پہنچے گا تو ظالم ہوگا اور نہیں پہنچے گا تو ظالم نہیں ہوگا کیا اللہ نے کوئی حد بنائی ہے یا ہمیں بنانا ہے کچھ تو کرنا پڑے گا رب نے کوئی حد بنا دیا ہے کہ اس حد کے آگے جو جانے والے ہوں ان کو ظالم کہیں اور جو وہاں تک نہ پہنچے وہ ظالم نہیں ہے آئیے مختصر میں تینوں کی حدود ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ظالم وہ شخص ہے جو واجبات کا تارک اور منہیات اور حرام کا مرتقی ہو واجبات جو اللہ نے واجب کر دیا ہے فرض کر دیا ہے وہ چھوڑ دیتا ہے اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اسے کر بیٹھتا ہے مثال اللہ نے نباز کو فرض کیا ہے اور جماعت کے ساتھ فرض کیا ہے اور وقت پر فرض کیا ہے کیا کرتا ہے وہ یہ کام نپٹا لیں پھر اتمنان سے نباز پڑھیں گے پھر وہ جماعت چھوڑ بیٹھتا ہے واجب چھوڑا کی نہیں چھوڑ دیا وقت پر اللہ نے فرض کیا ہے کیا کرتا ہے وہ کہ وہ اتنے سارے کسٹمر آئے ہوئے ہیں ان کو نکالنے کے بعد پھر وہ مسجد میں پہنچتا ہے اور کافی تاخیر ہو جاتی ہے تو وقت سے بے وقت ہو کر کیوں نماز دتا کرتا ہے وغیرہ وغیرہ واجبات کو اس طور پر ہو انسان بولنا سچ چاہیے لیکن دیکھتا ہے کہ جھوٹ جب تک بولے کے لئے فائدہ ہوگا نہیں اس نے جھوٹ کو استعمال کر لیتا ہے واجب چھوڑا کی نہیں چھوڑ دیا ایسے بہت ساری مثال ہیں کسی نے چھوڑی کر لیا کسی نے غیبت کر دیا کسی نے دوسرے کو دکھ اور تکلیف پہنچا دیا یہ سارے واجبات ہیں جو چھوڑ رہا ہے ایسے منہیات اور حرام بھی ہیں دکھ تکلیف ہم نے تذکرہ کی یہ منہیات میں سے حرام میں سے کہ اگر کسی کی غیبت کر رہا ہے کسی کو دکھ پہنچا رہا ہے تو یہ سب چیزیں کیا ہیں حرام ہیں آنکھ کا غلط استعمال کر رہا ہے تو یہ حرام ہے تو حرام کا ارتکاب کر بیٹھے حرام کا ارتکاب کر بیٹھے اور جو واجبات ہیں وہ چھوڑ بیٹھے ایسا اگر شخص ہے تو ظالم ہو کتنے واجبات چھوڑے کتنے حرام کرے ایک بھی اگر چھوڑتا ہے تو ظالم ہو ایک واجب بھی اگر چھوڑتا ہے تو ظالم ہو ایک حرام چیز کا ارتکاب کرتا ہے تو ظالم ہو ایک اور ایک سے زیادہ دونوں میں سے حرام چیزوں میں سے بھی اور واجبات میں سے بھی یہ زابطہ ہے ظالم کو سمجھنے کا ہمیں سمجھنا ہوگا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حکم کیا ہے اس کے کرنے کا کی اجازت ہے یا نہیں نہیں اجازت ہے ہم کر رہے ہیں تو ظالم ہوگا یہ زابطہ ہے ظالم کو پہچاندے کا کیوں وہ ظالم ہے یا نہیں آگے بڑھیں ظالم کم ہوگا اور دونوں میں سے ایک کرے تو تب بھی ظالم ہوگا صحیح یعنی صرف حرام اس نے کا ارتکاب کیا ہے واجبات تو سب پرفیکٹ ماشاءاللہ کہیں کوئی سستی اور قائلی نہیں پر حرام چیزوں میں کہیں کہیں وہ سستی کر بیٹھتا ہے اور اس بھی داخل ہو جاتا ہے ظالم ہیں کی نہیں ظالم نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلس کی مثال دیا جانتے ہو مفلس کون ہے کہا ایسا شخص جس نے خون نمازیں پڑھے ہوں گے خون روزے کی ہوں گے خون اچھے اچھے عمال کی ہوں گے ساری نیکیاں وہ لے کر آیا ہوگا پر اس کو گالی دیا ہوگا حرام ہے اس کو مارا ہوگا یہ حرام ہے وہ صفحہ کا دمہادہ اس کا قدل کیا ہوگا وہ بھی حرام ہے تو وہ ساری نیکیاں جو لے کر آیا ہے واجبات تو ماشاء اللہ اکدام پر فرق کیا پر حرمت کا جو ارتکاب اس کی طرف سے ہوا تو ان حرام کاموں کی وجہ سے اس شخص کا جو حال ہوگا اس کی مثال نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلس سے تطبیر کی ہے ظالم ہیں اگر اللہ رب العالمی چاہے تو معاف کر سکتا ہے ظالم کو کر سکتا ہے کیونکہ استفینہ کہا اللہ نے اللہ نے کیا کہا ان تینوں کے بارے میں کیا کہا استفینہ ہم نے چن لیا ہے تو اللہ کے چنندہ بندے ہیں اللہ کے چنندہ بندے ہیں یعنی تحت المشیعہ ہیں یہ یہ تینوں کی تینوں اللہ کی مشیعت کے تحت ہیں چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو انہیں سزا دے دے ہر کام جو واجب چھوڑا ہے اس کی جو سزا اللہ نے اتہین کی ہے وہ سزا مل کر کے پاک ساف ہو کر کے اسے جنت میں داخل کیے جائے جس حرام کا اس نے ارتکاف کیا ہے اس حرام کو کی جو سزا اللہ نے رکھی ہے وہ سزا جہنم میں ڈالنے کے بعد جب مکمل ہو جائے تو پھر اللہ رب العالمین اسے جنت کے اندر داخل کر دے دونوں راستے ہیں اس کے لئے آخرت میں چاہے تو اللہ سزا دے چاہے تو معاف کر دے یہ ہے ظالم آگے بڑھتے ہیں دوسرا ہے مقتصد مقتصد درمیانی راہ اپنانے والا اور اس پر چلنے والا اسلام کی راہ اسلام کی نگاہ میں مقتصد کون ہے مقتصد بیانہ روی اپنانے والا انسان کون ہے اس کے لئے ذابطہ کیا ہے جیسے ابھی ذابطہ ذکر کیا اسی طرح اس کے لئے بھی ذابطہ ہے کس شخص پر یہ کہا جائے گا کہ یہ مقتصد ہے یہ درمیانی راہ پر چلنے والا ہے یہ وہ شخص ہے جس نے تمام واجبات کو پورے طور پر اپنایا ہو کوئی واجب اس نے ترک نہ کیا سارے محرمات سے اس نے اپنے دعوان کو محفوظ رکھا ہو مقتصد مقتصد کا مطلب وہ انسان جس نے اللہ رب العالمیر کی طرف سے جو بھی واجبات ان سارے واجبات کو پورے طور پر ادا کرنے والا ہو اور محرمات میں سے کوئی بھی حرام چیز ایسی نہیں ہے جس کا اس نے جانبوش کر کے ارتکاف کیا ہو ایسا شخص اگر پائے جاتا ہے تو مقتصد ہے کیا وہ اللہ کی سزا کا مستقیق ہوگا نہیں اللہ اپنے فضل سے اسے جمعیت میں داخل کرے گا کیونکہ جو واجبات رب کی طرح سے آئے سب کو اس نے اسی لئے بات صحابہ جو آئے نبی صلی اللہ کے پاس اور اسلام کے واجبات نبی صلی اللہ نے ان کے سامنے کلیر کیا تو نہ تو اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کب کیا کہا نبی صلی اللہ نے دخل الجنت ان صدق یہ جنتی ہے اگر اپنے قول و قرار پر قائم رہے جو اس نے کہا اگر اس طرح پر قرار رہا تو یہ شخص جنتی ہے یعنی سزا کا مستحق نہیں ہوگا کیونکہ سزا کا مستحق وہ ہے جس نے واجبات میں خلل یا حرام چیزوں کا ارتکاب اس نے کیا ہو یہ ہو گیا کون وہ قتصید تیسری نمبر پر ہے صاحب اقب الخیرات اس کے لئے ذابطہ کیا ہے آگے بڑھ بڑھ کر نیکیوں کو کرنے والا واجبات اور محرمات سے آگے بڑھ کر وہ انسان نوافل اور مستحبات کو اپنانے والا وہ حرمات کے علاوہ مکروحات سے بھی اپنے آپ کو بچانے والا ہیں وہ حرمات کے ساتھ ساتھ جو چیزیں اسلام میں ناپسند کی گئی ہیں گرچہ حرام نہیں ہے حرمت کے درجے تک نہیں پہنچی جیسے کھڑے ہو کر پانی پینا کیا ہے مکروح کیونکہ بعض معاقب پر نبی کریم صلی اللہ نے کھڑے ہو کر پانی پیا ہے اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص بچ بچا کر کے اپنے آپ کو سابق خیرات میں لے جانا چاہے تو الحمد اللہ وہ بیٹھ کر پانی پینے پسند کرے گا ایک شخص ہے جو اپنا پاجامہ ٹکھنے تک رکھتا ہے ٹکھنہ سمجھ رہے جو قدم ہے انسان کے جو قدم ہے قدم اور اوپر سے آنے والی پیڑلی دونوں کو جوڑنے والی جو ہڈی ہے قدم اور پیڑلی کو دونوں کو جوڑنے والی جو ہڈی ہے اسی کا نام ہے ٹکھنا دراصل ہڈی کو اللہ رب العالمین نے ایسا بنایا ہے کہ وہ نیچے اور اوپر دونوں کے لئے وہ اہم کردان ادا کرنے والی ہڈی ہے تو وہ علامت اور پہچان ہے انسان مردوں کے مردوں کے کپڑے کے کہ اگر اس ٹکھنے کے نیچے کپڑا ہے تو حرام ہے اور ٹکھنے کے اوپر ہے تو جائز ہے واجب ادا کرنا چاہا ہے تو کیسے ادا کریں گے ٹکھنے کے اوپر یعنی ٹکھنے کے اوپر اگر کپڑا ہے جشٹ اوپر ہے تو جائز ہے حرام نہیں کہہ سکتے اور ٹکھنے کی نیچے اگر چلا گیا تو حرام ہوں یعنی ہم اللہ کی مشیعت کے تحت ہوں گے چاہے گا تو اس کی جو سزا اللہ نے رکھی ہے فنن کہہ کر تو جہنم میں وہ اللہ رب العالم ڈال دے گا تاکہ وہ سزا اس کو مل سکے اور پاکی کیا کہا جو کپڑا ٹکھنے کی نیچے ہے وہ جہنم میں تو مسیق ہوگا جب ٹکھنے کی نیچے رہے یا اوپر نیچے اور ٹکھنے کے اوپر اگر ہے تو جائز لیکن اوپر ہے تو یہ مومن کا لباس نیچے ہے تو ظالم کا لباس ہے اور تھوڑا اور اوپر کر لیں سابق بالخیرات تھوڑا اور اوپر کر لیں پیڑلی بیچ فیڑلی نے بیچ فیڑلی کہا مومن کا لباس اس کے بیچ فیڑلی میں ہوتا بیچ وسط بیچ مجھے یہ سب بنانا نہیں آتا یہ پیر ہے آدمی کا پریس میں نے بنا دیا یہ پیر ہے یہ پیر ہے اور یہ ٹکھنا ہے یہ ٹکھنا ہے یہ ٹکھنا ہے اور یہ بیچ فیڑلی ہے اور یہ گھوٹنا ہے یہ گھوٹنا ہے یہ ٹکھنا ہے اور یہ بیچ فیڑلی ہے اور یہ قدم ہے یہ قدم ہے ٹکھنا یہ ہے یہ گھوٹنا یہ بیچ وسط سمجھنے کے لئے ہے دیکھیں گھوٹنا کے اوپر بنا ہے گھوٹنا تک اگر کپڑا جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے تو میں دراصل مثال دے رہا تھا کہ اس میں تینوں شکلیں موجود ہیں جو آیت کریمہ میں ذکر کی گئی ہیں ظالم اور مقتصد اور سابق ان تینوں کی مثال اس کے اندر پائی جا رہی ہے اگر آپ اس پر غور کریں واضح ہے اللہ کل حال یہ اسلام کے جو تین درجات اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں تین درجات وہ تین درجات یہی ہیں یعنی مسلم مومن اور محسن مسلم مومن اور محسن اور ان تینوں کا تذکرہ حدیث جبریل کے اندر سراحت کے ساتھ موجود ہیں اور اس آیت کریمہ میں جو سور فاطر کی ہے اس آیت کریمہ میں ان تینوں کے صفات موجود ہیں ان تینوں کے صفات موجود ہیں فاطر کی آیت نمبر بتیس ہے تھرٹی ٹو تو تینوں کے صفات موجود ہیں یعنی مسلم کے صفات مومن کے صفات اور محسن کے صفات آیت کریمہ میں سراحت کے ساتھ موجود ہیں کچھ لوگوں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں تھوڑی سی غلطی کی ہے ٹھوکر کھائی ہے ظالم کا لفظ دیکھ کر کے اس کو دائرہ ایمان سے خارج کر دیا ہے دائرہ اسلام سے خارج کر دیا ہے لیکن اس طفینا کا لفظ ان کی رد کے لئے کافی ہے اس طفینا اللہ نے کہا ہے ثُمَّ أَوْرَثَنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْتَفَئِنَا مِنْ عِبَادِنَا جیسے کہ کہا قرآن میں حُدَلِّلْمُتَّقِين کہ دراصل اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو چُنا ہے تاکہ یہ لوگ رب کی عبادت اور وندگی کریں تو ان ذابطوں کی روشنی ہی میں جو ذابطیں آپ کے سامنے ذکر کیے گئے ہیں ان ذابطوں کی روشنی ہی میں یہ مراتب تیک کیا سکتے ہیں آئیے اس کے آگے دیکھتے ہیں آگے فرماتے ہیں مُعلِف وَكُلُّ مَرْتَبَةٍ لَّهَا أَرْكَان یہ تینوں جو مراتب ہیں ان تینوں میں سے ہر مرتبہ کے ارکان ہیں فَأَرْكَانُ الْإِسْلَامِ خَمْسَةً اسلام کے پانچ ارکان ہیں پانچوں کا ذکر کیا انہوں نے پہلا رکن کیا ذکر کیا انہوں نے شہادتُđاً لَا إِلَاهَا إِلَّا اللَّهَ وَأَنَّ مُحَمَّد الرَّسُولُ اللَّهَ وَإِقَامُ السَّلَاہِ وَإِعْتَاعُ الزَّكَاةِ وَالْحَجْ وَصَوْمُ رَمْدَانًا پانچ ارکان ہیں پہلا رکن کیا ہے ہاں قاری صاحب ذرہ زور سے کیا اور یہ دو ہے کی ایک سب کے نزدیک ایک ہے دو نہیں لگتا کہتے ہیں اشہدو اللہ الہی لاللہ و اشہدو ان محمد الرسول اللہ دو شہادت ہے کی ایک دو شہادت ہے دو شہادت دو ہے ایک کلمہ ہے شہادت دو ہیں کی نہیں دو ہے اور کیا ایک ہے کیا کہہ رہے تھے کلمہ ایک ہے رکھنے ایک ہے شہادت دو ہے یہاں شہادت کا کیا مطلب ہے ابھی اس پر دوبارہ لوڑتا ہوں شہادت کا کیا مانا ہے میں شہادت دیتا ہوں کی اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت کوئی سچا لائق عبادت نہیں اور یہ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں شہادت کا مانا ہے شہادت کسے کہتے ہیں شہادت شہیدہ یا شہدو سے ہے شہیدہ یا شہدو جس کے مانے ہوتے ہیں دیکھنا شہیدہ یا شہدو کے مانے دیکھنا شہادت کو شہادت اس لئے کہتے ہیں کیونکہ دیکھنے کے بعد ہی وہ اس کو بیان کرتا ہے میں کس نے چاند دیکھا ہاں فلان کی شہادت آئی ہوئی ہے تو فلان کی شہادت کب ہوگی جب اس نے پہلے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ لیا ہو اللہ رب العالم نے فرمایا علم کے بعد اگر شہادت دی جا رہی ہے تو اس کا اعتبام ہوگا علم کے بغیر نہیں علم کے لئے بہت سارے راستے ہیں ان میں سے ایک راستہ ہے آنکھ سے دیکھنا دوسرا راستہ ہے دل سے دیکھنا تو یہاں شہادت کو شہادت کیوں کہا گیا شہادت کو شہادت کیوں کہا گیا وہ تو آنکھ سے دیکھنے والی بات ہے کہ آنکھ سے دیکھ کر کے آدمی اس کا تذکرہ کرے تو وہ شہادت ہوگی اس کا اقرار کرے اس کو مان لے تسلیم کر لے دیکھنے کے بعد اور یہاں کیا ہے نہ تو ہم اللہ کو دیکھتے ہیں اور آج کے دور میں نائی لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکتے ہیں دونوں میں سے کسی کو نہیں دیکھ سکتے تو پھر یہ شہادت کیسے ہوئی قلبی شہادت قلبی شہادت اس کو دوسرے لفظوں میں عقیدہ کہتے ہیں اس کے دوسرے لفظوں میں شہادت کا یہاں جو معنی ہے دوسرے لفظوں میں عقیدہ کہتے ہیں یعنی قوت کے ساتھ کسی چیز کو ماننا مضبوطی کے ساتھ کسی چیز کو کسی چیز کی حقانیت کو تسلیم کر لینا مضبوطی کے ساتھ کسی چیز کی حقانیت کو تسلیم کر لینے کا نام شہادت تو عقیدہ کو شہادت سے کیوں تعبیر کیا گیا عقیدہ کو شہادت سے تعبیر کیوں کیا گیا گویا کیا اس کے اندر اپنے دل میں گرا لگا لیا تو آنکھ سے کیا تعلق ہے اس کا آنکھ سے دیکھنے کے بعد ہی تو آدمی شہادت دیتا ہے شہادت تو تبھی محتبر ہے جب کسی نے اپنے آنکھ سے دیکھ کر کے بتایا ہو کہ بھئی میں نے یہ چیز دیکھی ہے تو اس کا اعتبار ہوگا ورنہ نہیں اعتبار ہوگا عقیدے کے مسائل کو جس میں سرے فہرست توحید کا عقیدہ ہے رسالت کا عقیدہ ہے اسے آنکھ سے دیکھ کر کے بتانے والی چیز کے ساتھ ذکر کیوں کیا گیا دونوں میں کیا جوڑ کیا ہے دونوں میں جوڑ کیا ہے جو چیز دونوں کو جوڑنے والی ہو جس میں دونوں مشترک ہوں وہ ہے دراصل پختگی جانکاری کی جانکاری کی آنکھ سے دیکھنے کے بعد اگر کوئی شخص سے شہادت دیتا ہے اس کا معنی ہے اس کی بات پختہ ہے شبہ نہیں ہے یقینی ہے یقین میں کوئی شک کہ گنجائش نہیں ہے ایسے ہی مسلمان کا عقیدہ ہے یعنی ان چیزوں کو ایسے ہی وہ یقینی طور پر مانتا ہے جیسے کی ایک شخص آنکھ سے دیکھنے کے بعد کسی چیز پر یقین کرتا ہے گویا کی آنکھوں دیکھا حال وہ اپنے دل و دماغ میں بٹھا رہا ہے جیسے کی ایک انسان کسی چیز کو اپنے آنکھ سے دیکھ کر کے مان لیتا ہے صبحہ نہیں کرتا پورا یقین رکھتا ہے اس کے بارے میں اس کی سچائی کے بارے میں ایسے ہی یہ شخص کیا کر رہا ہے ان عقائد کے بارے میں اپنا نظریہ اور تصور یہ رکھتا ہے کہ گویا کی میں اپنے آنکھوں سے دیکھ کر کے ہی مان رہا ہوں اتنا پختہ یقین اسے ہوتا ہے یعنی میں شہادت دیتا ہوں گویا کی میں نے ان کو دیکھا ہے اور دیکھ کر کے مجھے یقین آیا ہے تو میں اس کو بیان کر رہا ہوں تو آنکھ سے تو ہم نے نہیں دیکھا لیکن آنکھ سے دیکھنے کے بعد جو یقین آتا وہ یقین ہمیں حاصل ہے اللہ اس کے رسول کی طرح سے اس خبر کے آنے کی وجہ سے تو کیا آنکھوں دیکھے حال میں چینجنگ آ سکتی ہے بدلاؤ آ سکتا ہے آپ نے سورج نہیں دیکھا کچھ اور دیکھا ہوگا ابھی جو سورج کی روشنی دیکھ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا سورج نکلے ہوگا کہا کچھ اور آپ نے دیکھا ہوگا ایسا نہیں ہوتا آنکھ سے دیکھنے کے بعد آدمی اس کو یقین کر لیتا ہے اس میں چینجنگ کا احتمال نہیں ہوتا عقیدے میں بھی چینجنگ نہیں ہوتا عقیدے میں بھی چینجنگ اور بدلاؤ نام کی چیز نہیں آتی یہ تو معاملہ ہوا ہے شہادت سے شہادت کی عقیدے کو شہادت کیوں کہا گیا ہم تو اپنے عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں کہ میرا یقین ہے اس بات پر شہادت کا مطلب کیا ہوا میں پورے یقین اور پوری قوت سے اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس پر ہمارا یقین ہے ہم اپنے عقیدے کا اظہار ان کلمات کے ساتھ میں کر رہے ہیں دوسرا مسئلہ کہ ان دونوں کو ہم نے ایک معنی جب کیا دونوں الگ الگ ہیں اللہ الگ رسول الگ تو دونوں کو ایک کیوں کہا گیا جوڑنے میں تو ایک ہی آیا نا کہ پانچ چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے ارکان الاسلام خمسہ اسلام کے ارکان پانچ ہیں اور جب جوڑنے کا نمبر آیا تو شہادت اللہ الہی اللہ وآلہ محمد الرسول اللہ دونوں کو ایک جوڑا گیا بھئی ایسا کیوں دو کیوں نہیں جوڑا گیا آئے جوڑی ہوئی جاتھ اچھا ایتاعت جوڑی ہوئی ہے آپ کہنا چاہتے ہیں اور بہت صحیح ہے کہ دراصل اللہ کے رسول ہیں اللہ کے گیا ہیں رسول ہیں رسول کے معنی پہنچانے والے ہیں کوئی اپنی چیز نہیں ہے اپنی طرف سے تو ایک ہی ہوا محمد الرحیم اللہ لائق عبادت ہے کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ میں لائق عبادت ہوں بات ختم ہو گئی اللہ لائق عبادت ہے کیوں اس لئے کہ اسی نے ہمیں یہ کہا ہے اور ہم سے اس چیز کا اہد لیا ہے اس کی یہ بات پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دیا اللہ کی اس بات کو اللہ کی اس پیغام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کے سامنے پہنچایا تو اللہ لائق عبادت ہے اس پیغام کے پہنچانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ ایسے ہوا جیسے کہ کچھ دیر پہلے میں نے عبادت سے متعلق اطاعت کا تذکرہ میں نے کیا تھا ہاں ہاں اطاعت سے متعلق میں نے یہ کہا تھا کہ لِذَادِ ہی مقصود نہیں ہے لِغَیْرِ ہی ہے یعنی نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم مغول ہو جائے ہو ہی نہیں سکتا گویا کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ایک ذریعہ اور دوسرا مقصود ہے ایک ذریعہ اور دوسرا مقصود ہے اسی لئے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے اور ہم بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْحَدُ اللَّا إِلَٰهِ اللَّا أَنتِ أَسْتَغْرُقَ وَعْتُمْ وَإِلَٰهِ